تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک سپوس کرنے والے ہیں پائل ملک اور پرتکہ ملک کو جو کہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ارمان ملک کے ساتھ ہم اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے بہت زیادہ پیار ہے لیکن یہ لوگ ارمان جی کے ساتھ پیار کی وجہ سے نہیں صرف پیسے کی وجہ سے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے بلکہ ارمان ملک کی فورد گرل فرنڈ لکش کو بھی برداشت کر رہے ہیں اب ریسنٹلی کیا ہوا نہ کہ رکشہ بندن پہ سب ایک دوسرے کو راکھی بان رہے تھے اور ایس یوزول سب لوگوں کو پتا تھا کہ اس دیوہار پہ لکش غائب ہوگی کیونکہ ارمان ملک کو تو وہ پبلکلی راکھی نہیں بان سکتی اب نکی نے جب ارمان ملک کو راکھی بان دی تو لوگوں کا یہ سوال تھا کہ پھر لکش نے کیوں نہیں بان دی اور اس ٹاپک پہ پائل اور کرتکہ کچھ بھی بات کیوں نہیں کر رہے ہر چیز کو تو پائل اور کرتکہ بار بار ایکسپلین کرتے ہیں تو پھر ارمان ملک اور لکش کے ریلیشنشپ کو کیوں ایکسپلین نہیں کیا جارہا کیا یہ بات نارمل ہے کہ کیونکہ ان کو سوشل میڈیا سے اتنا زیادہ پیسہ مل رہے تو ارمان ملک کچھ بھی کرتا رہے اس کے جتنے بھی افیروں پائل اور کرتکہ کو اس بات سے کوئی فیٹ نہیں پڑتا ایسا ہی ہوا تھا جب بگ بوس سے نکل کے پائل ملک نے کچھ انٹرویوز میں ایکسیڈنٹلی بتا دیا تھا کہ وہ ارمان ملک کے پاس واپس اسی لیے آئی تھی کیونکہ وہ فائننشلی سٹیبل نہیں تھی جب پائل نے ارمان کو چھوڑ دیا اور یہ دیکھا کہ ارمان اور کرتکہ ٹک ٹک سے اچھا خاصہ کمارے ہیں تو پائل نے سوچا کیوں نہ میں بھی وہاں چلی جاؤں اور دو وائف کے نام پہ ہم اچھا خاصہ پیسہ بنا سکتے ہیں اور ان تینوں نے نا ٹیم ورک کر کر پیسہ کمانا شروع کر دیا میبھی ان لوگوں ریلیشنشپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب تک سوشل میڈیا کی لائف چل رہی ہے اور اچھا خاصہ یہ لوگ پیسہ کمارے ہیں ان لوگوں کو بے وکوف بنا کے تب تک یہ لوگ جو ہے اسی طرح چلاتے رہیں گے اب آپ کا اس بارے میں کیا اپینین ہے لکش کو ارمان ملک کو راکھی باننی چاہیے تھی یا نہیں مجھے کمن سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا میں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی